بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج آپ سے کرنی ہے بہت بہت خاص ہر انڈویجول اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ آج پہلے ہی مرحلے میں یعنی کہ سٹیپ پاکستان سے کبھی وہ باہر گیا ہی نہیں ہے اسے ائرپورٹ پار کرنا نہیں آتا اس کو ائرپورٹ کے سٹیپ نہیں پتا اس کو امیگریشن کاؤنٹر کا نہیں پتا اس کو بورڈنگ پاس کا نہیں پتا اسے کچھ بھی نہیں پتا اور جب وہ ائرپورٹ سے اترتا ہے تو میں نے اپنے آنکھوں سے لوگوں کو پاگل دیکھا ہے یعنی کہ جب وہ جہاں سے اترتے ہیں تو ایون ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ائرپورٹ سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے بیگج کانسے ملے گا بہار نکل کے کیا کرنا ہے کچھ نہیں پتا ہوتا تو ان لوگوں کو چاہیے اور وہ فوراں کہتے ہیں آج ہی مجھے کینڈا بھیج دیں یا آج ہی مجھے یورپ بھیج دیں دیکھیں پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں میرے سامنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر ایک چیز بڑھ جاتی ہے ایک خواہش بڑھ جاتی ہے کیا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ملک چھوڑ کے باہر جاپ کر لوں دو سال کے لیے تین سال کے لیے آپ پر سا جاؤں گا اگر آج ہوں گے یا اگر میں سٹل ڈاؤن ہوگا تو میں نہیں آوں گا مرضی آپ کی ہے لیکن اپرچنوٹیز آپ مانگتے ہیں کہ آپ پھر محنت کریں آپ جاپ سرچ کریں جاپ سرچ کرنی کے لیے آجائیں ہم بھی آپ کو پلیٹ فارم دیتے ہیں ہمارے جو نمبر چل رہے ہیں ان پر آپ بولی ہے کہ مجھے کینیڈا کی جاپ اپلائے کرنی ہے مجھے یورپ کی جاپ اپلائے کرنی ہے ہمارے پاس تو اوپیلیبل ہے مگر کچھ آسان بھی اوپشنز موجود ہیں جن کو ہم اس لیے ڈیل کرتے ہیں لیکن ہم اس لیے ان کو پروگرام نہیں بناتے کیونکہ وہ آسان ہیں آپ کر سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن سرویس ہم دینے کو تیار ہیں سرویس ہم دینے کو تیار ہیں آپ اس کے اوپر جو لینڈ لائن نمبرز ہوتے ہیں دیکھیں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے موبائل نہیں اٹھایا دیکھیں ایک تو ٹائم سن لیں میری بات کہ صبح گیارہ سے لے کر شام پانچ بجش تک آپ لینڈ لائن پر فون مار دیں آپ کا فون اٹ جائے گا پہلا اٹ جائے گا پہلا اٹ جائے گا اٹ جائے گا لینڈ کا اور نمازوں کا خیال کرتے ہوئے آپ خود یہ کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی شکایت ہوتی ہے تو آپ ورڈ سر پر میسیج چھوڑ دیں آپ کو جواب آ جائے گا ام نوٹ سنگ ایک گھنٹے میں آ جائے گا بٹ بارہ گھنٹے میں چودہ گھنٹے میں آ جائے گا جواب آ جائے گا لائن اپ ہوتا ہے جواب آ جاتا ہے ایک دم سے چیٹنگ کے لئے کوئی اویلیبل نہیں ہے دماغ میں رکھیے گا اب آجائے یہ سیدھا پوائنٹ کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جواب کیلئے میں کہتا ہوں جب آپ کوئی کرکٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے اپنی ایکسرسائز ہوتی ہے اپنی ایک ہسٹری بنانی پڑتی ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے ویسے بھی اگر آپ چلے جائیں اگر آپ دبائی کے اوپر فرائی کرتے ہیں فار اگزامپل تو دبائی بھی آپ کو اگر ریزیڈنٹ ویسے دے دیتا ہے تو آپ کے اوپر بہت سارے ملک ویسے ہی کھل جاتے ہیں ٹک ہے نا ویسے ہی کھل جاتے ہیں تو یہ دعاقہ رکھیے گا لیکن اگر آپ دبائی میں جوب کر لیتے ہیں تو دبائی سے آگے بڑھنے کے چاندھ زیادہ آسان ہے دبائی سے یورپ چلے جائیں یورپ جا کے آپ اپنا جوب شروع کر دیں یعنی کہ آپ پیپر فائل کر کے جوب شروع کر دیں آپنا ویسے چینج کروا لیں آسان ہے کیونکہ ٹریبلنگ ہو جاتی ہے وہاں سے لیکن میں پاکستان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو پاکستان سے جو ہے جو آپشن نکل کر آتا ہے ایک تو قطر بھی اچھا ہے قطر آپ جائیں قطر آپ جائیں اور آپ وہاں پر اپلائے کر دیں لیکن آج ہمارا صرف اور صرف موضوع جو ہے وہ ہانگ کانگ کے حوالے سے ہے ہانگ کانگ کی بیمات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے خواہش کیا ہوتی ہے کہ یار ایک ایسا ملک بتائیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک کونسپٹ ہے اب یہ لوگوں میں کونسپٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جتنے بھی خدمت کر رہے ہیں یعنی کہ ہمیں بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے پروفائل بنائیں آپ ہمارے لئے سی وی بنائیں آپ ہمارے لئے کور لیٹر بنائیں آپ سو کمپنیوں سے بات کریں آپ ہمارے لئے ویزا پروسس کریں آپ ہمارے لئے بھاگ دوڑ کریں لیکن ہم آپ کو ایک روپہ بھی نہیں دیں گے یہ ان کا ایک اصول انہوں نے بنایا ہے یہ اس کو اور جسٹیفائی بھی کرتا وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا پیسے اور اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سربس کے پیسے یہ سکوچھ کرنے ہیں کہ ہم کیوں کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے پیسے دیئے تھے بندہ چلا گیا تو بھائی آپ خود خود کر لیں بندہ ہم نے یعنی کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے کس کا وہ نہیں ہے آپ ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر چکر لے کریں کبھی یہ ان کی لائسنس ہیں کے نہیں ہیں اب ہم اپنی کروڑ روپے کی پروپٹی اور اپنی لاکھ روپے کے لائسنس چھوڑ کر تو نہیں بھاگیں گے ہم کوئی سڑک کے اوپر ایجنٹ تو بیٹھے بھی نہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے ہمارے اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اس لئے اگر ہمارے پاس ہزار کلائنٹ بھی ہوں گے تو ہم افورڈ نہیں کر ستے بھاگنا تو we have to stay there دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود اپلائے کیا کریں ہمیں آپ کو یقین دلانا بھی نہیں ہے خود کیا کریں اپلائے ہانگ کانگ پہ آ جائیں کیونکہ میں آپ کو چیزے دیتا ہوں آپ سکرین پہ آپ کو میں لے کے جاؤں گا آپ دیکھیں گے آپ کے پاس سب کچھ ہوگا آپ جائیں ماں پر اپلائے کریں کس نے بنا کی ہے کس نے رکھا ہے آپ کو ہم سے کیوں آپ کو کہتے ہو کہ جی آپ اپنا قسم کھائیں تو ہلف کھائیں تو یہ کریں وہ کریں انتہاں ٹائم کس کے پاس ہے ہانگ کانگ جو ہے وہ بہترین آپشن ہے کہ آپ ان کے پاس ویزا اپلائے کریں and they will not ask you advance payment یعنی کہ ویزا اپلائے بھی کروگے and they will not charge you for that یہ دماغ پر رکھیے گا وہ پیسے نہیں مانگ رہے پیسے نہیں مانگ رہے پھر کرتے کیا ہیں دیکھیں ہانگ کانگ کو ویزا اپلائے کرنے کی دو طریقے ہیں آپ اپلائے کیجئے by Chinese embassy embassy میں ڈالیں پیسے دینے پڑیں گے لیکن سب سے مشکل کام وہ ہے invitation invitation دینا پڑتا ہے چائنہ کا ویزا وہ بہت سستا ہوتا ہے لیکن invitation نہیں ہوتی ہے نہیں ملتا ہے ویزا اور چائنہ نے یہی شرائط ہانگ کانگ بھی لگا دی ہیں تو اس لیے اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا ہوں مطلب اگر میرا کوئی کیس آئے گا ہانگ کانگ کا تو ایویل ناٹ گو ٹو چائنیز embassy کیونکہ وہ جو فرمائشے کرتا ہے invitation کی invitation ہی لاکھ لاکھ روپے کی ہوتی ہے تو میں کیوں کلائنٹ ایک ہزار روپے پر راضی نہیں ہے میں ایک لاکھ روپے کی حاصل ہوں گا تو اس لیے وہ ہم نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں آپ کو میں انفارم کر دیتا ہوں ہم جو ہے ہم ڈی ایچ ایل یوز کرتے ہیں ہم اپنی پوری فائل بناتے ہیں آپ کو میں ڈاکومنٹ بتا رہا ہوں ہم پوری فائل بناتے ہیں ڈی ایچ ایل کر دیتے ہیں ڈی ایچ ایل کرنے کے بعد اگر آپ کا کیس ریفیوز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک روپے بھی نہیں مانگتے آپ سے لیکن اگر آپ کا کیس اپروو ہو جائے تو آپ کو کہتے ہیں یہ جو فائل بنتی ہے پہلے میں آپ کو فائل پہ لے جاتا ہوں اس کے بعد بلکہ آپ ایک کام کریں پہلے آپ سکرین پہ آ جائیں میں آپ سکرین پہ آ جائیں تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر خود اپلائے کرنے کی جسارت کرنی ہو تو پھر وہ کیسے کریں گے آپ آپ کو اس میں ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ ہے ڈاٹ جی او وی ڈاٹ اچ کے یہ ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ کی اوفیشل ویب سائٹ کسی غلط ویب سائٹ مچھلے آنا وہاں اگر پیمنٹ کر رہے ہوگے تو پھر وہ ضائع ہو جائے گی صرف اور صرف اسی ویب سائٹ پہ رہنا یہ غلطی مت کرنا تو کسی اور ویب سائٹ پہ جاؤ اب یہاں پر آپ آگئے اپلیکیشن فور انٹری فور وزیٹ آہ انٹرازٹ ان ہنگ کانگ تو بی کمپلیٹڈ بائی دا اپلیکنٹ اس کو اپنے پورا کرنا ہوتا ہے نیچے آؤ ڈاؤنلوڈ فارم کرو یہ فارم آپ کو بورا کرنا پڑے گا یہ ڈی ایچل کے ساتھ جائے گا اور اس کے اندر آپ یہ فارم دیکھ رہے ہو یہ فارم آپ کو پورا چائنیز میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایڈیٹیبل ہے یہاں پر جاؤ اور جو بھی آپ کا نام ہے یہاں پر سر نیم لکھو یہاں پر گیون نیم لکھو یہاں پر تمام باتیں جو میل فی میل جو بھی ہو بات بڑھتے 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 ان تمام سوالوں کے جوابات یہاں پر صحیح صحیح ڈالنا شروع کر دیجئے اور احتیاط کیجئے کہ کوئی غلطی اس فارم میں نہ کرتے ہوئے اس فارم کو کمپلیٹ چھے صفات کو مکمل کیا جائے ایک بار بھرنے کے بعد اس کو تقریباً چار پانچ دفعہ دیکھو کروس چیک کرو اپنے ڈاکومنٹ سامنے رکھو پاسپورٹ سامنے رکھو اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے یہ احتیاط ادامن آپ نے نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ اگر غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ویزا نہیں ملے گا سمبل سی بات یہ اچھا اب آگے چلتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ڈاکومنٹ کوئی ریکوائرمنٹ ہے جی ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے بلکل جی ہے چلتے ہیں ڈاکومنٹ کے اوپر اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا شروع کرتا ہوں نوٹ کرنا ہو نوٹ کر لو زبانی سمجھ میں آ رہا ہے تو زبانی رکھ لو اس میں یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہیں ویزا ریکویسٹ لیٹر ویزا ریکویسٹ لیٹر ویزا ریکویسٹ لیٹر بنانا ہے آپ کو اور ٹریویل پلین پور دینا ہے ٹریویل پلین کہتے ہیں کہ جب آپ لینڈ کرو گے ہونگ کونگ کے اندر اور کیا کیا کرتے ہوئے کہاں کہاں رہتے ہوئے کن کن جگہوں پر رہتے ہوئے کن کن ہوتیلز کے اندر رہتے ہوئے کن کن ڈیٹس میں آپ کہاں کہاں ملوگے کن فون نمبر سے ملوگے کہاں کہاں جاؤگے اے ٹو زی جو بھی ہے اور واپسی تک یعنی کہ واپس جہاز کے ائرپورٹ تک بیکٹو یور کنٹری تک آپ نے ٹریویل پلین دینا ہے ویزا اپلیکیشن فارم لگانا ہے آپ نے جو ویزا ریکویسٹ لیٹر ہے اس کو آپ کبر لیٹر بھی کہتے ہیں تو کنفیوز مت کر دینا کہ آپ کہیں گے یہ کیا آپ بول رہا ہے تو کبر لیٹر کی بات کر رہا ہوں ویزا اپلیکیشن فارم آپ کو میں نے دکھا دیا ہے اس کے بعد ٹو ریسنٹ فوٹو لگاؤ ویڈ بیگراؤنٹ ٹھیک ہے اور جو سائز ہے یہ اپنے فوٹوگرافر کہو کہ 35 ایم ایم بائے 45 ایم ایم کی تصویر دینا یہ کسی اچھی جگہ سے کروانا تاکہ وہ غلط نہ کر دے اگر یہ غلط ہوگی تو وہ وہاں پر اپلوڈ نہیں ہوتی اس لئے وہ ریفیوز اس لئے وہ ریفیوز کر دیتے ہیں سمبل سی بات چھوٹھ چھوٹی بات وہ ریفیوز کر دے اس کے بعد سینئیسی کاپی ہے پاسپورٹ بائیو ڈیٹر ہے اینڈ یوز پیج تمام ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے کوئی بھی چیز اوریجنل نہیں بھیجھے نہیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ڈی ایچ ایل کے اندر اوریجنل ڈکومنٹ ڈال دو یا اوریجنل پاسپورٹ ڈال دو یہ غلطی مت کر دینا ساری کی ساری جتنے بھی پاسپورٹ ہیں فوٹوکاپیاں فوٹوکاپیاں فوٹوکاپی آف پریویس پول پاسپورٹ کوویڈ ویکسنشن سارے کے ڈال دوگے ہوتل ریزرویشن یہ کام ہمارا ہے ہم کریں گے یا پھر آپ آن لین کر لیجے فلائٹ ریزرویشن یہ کام ہمارا ہے ہم کریں گے یا آپ وہاں کر لیجے اس کے علاوہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دینی ہے بینک اسٹیٹمنٹ تین مہینی کے دے دو چار مہینی کے دے دو چھے مہینی کے دے دو چھے مہینی کے آئیڈیال ہے مگر تین مہینی کی ضروری ہے اب آپ کہتے ہیں میں تو جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہو تو پھر آپ کو ایمپلائیمنٹ لیٹر فرم کمپنی اور اپنے جو کمپنی کے لیٹر ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے 2019 سے ہمارا ساتھ کام کر رہا ہے اور چھوٹیوں پہ جا رہا ہے اور ہم ایسی چھوٹی بینک کوئی اتراز نہیں ہیں چھوٹیاں اس کے اپروو ہیں یہ الگ الگ لیٹر کی بنتا ہے یہ دونوں بھی بنتے ہیں وہ مرضی آپ کی ہے اگر آپ بزنس پرسن ہیں تو کمپنی ریجسریشن سیٹیفیکٹ جو کمپنی کا لازمی ہوتا ہے چاہے اگر آپ سلپ پروپرائیٹر ہو تو ایف بی آر ہوگا آپ کے پاس اور اگر آپ پرائیویٹ ریمیٹڈ ہو تو آپ کے پاس ایس ای سی پی ہوگا اور اس کے لیٹر فرم چیمبر آف کومرس جمع کرا دو یہ آپشنل ہے ضروری نہیں کہ آپ جمع کر باؤ گے ہے تو لگا دو نہیں ہے ہونا تو اچھا ہے یہ اچھی بات ہے ٹریول ویڈ فیملی کے اندر آپ کو ایم آر سی مطلب میریج سیٹیفیکٹ دینا پڑے گا اور اگر آپ میریج نہیں ہو تو بھائی پھر ایف آر سی لگا دینا ایف آر سی جو ہے آپ کی فیملی کا ہوتا ہے اور اس کے لیوہ بر سیٹیفیکٹ جو ہے وہ لگا دینا اگر آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بس ختم ہو گیا ختم تو ہو گیا لیکن اگر آپ سپورٹن اکومنٹ لگا سکو تو وہ بہت سی چیز ہے تو اس میں آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ کی سٹیٹمنٹ ہے کار کے اکومنٹس ہیں پروٹن اکومنٹس ہیں یعنی کہ you have to show your strength ٹھیک ہے نا ویزا فی ایس پر ویزا ٹائپ اینڈ نمبر آف انٹریز یہ فیز تیہ نہیں ہوتی وہ جو فیز آپ کی پروو ہوگی جو ویزا کا پروو ہوگا وہ ملٹیپل ہے وہ سنگل ہے وہ لنبا ہے وہ لانگ ٹرم ہے وہ چھوٹا ویزا ہے وہ ٹوریسٹ ہے وہ ٹرانسٹ ہے وہ کیا ہے اس حساب سے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اپنے ڈالر آپ ہمیں دے دو وہ ڈالر آپ کو آن لائن سممیٹ کرنے ہیں پروسسنگ ٹائم جو ہے کہتا ہے normally one month may take longer یعنی کہ آپ اپنے پیشنس رکھئے ایک مہینے کا ٹائم آپ سے مانگتے ہیں لیکن اگر دو مہینے ہو جائیں دھائی مہینے ہو جائیں تو پریشان مت ہو جانا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ مہا گئی ہوں گی اور اگر کس نے پروسس کروانا ہو تو ہمارے آفیس سے بھی رابطہ کر سکتا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں چلو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ